جنرل آغا محمد یایہ خان جنرل آغا محمد یایہ خان چار فروری انیس سو سترہ کو پیدا ہوئے آپ پاکستان کی برری فوج کے پانچویں سربراہ اور تیسرے صدر مملکت پاکستان تھے صدر ایوب خان نے اپنے دور صدارت میں انہیں انیس سو چھاسٹھ میں برری فوج کا سربراہ نامزد کیا تھا انیس سو انتر میں ایوب خان کے سطیفے کے بعد انہوں نے اہدہ صدارت بھی سنبھال لیا تھا یایہ خان کے یہ دونوں اہدے سگوٹ دھاکہ کے بعد بیس دسمبر انیس سو اکتر کو ختم ہوئے جس کے بعد انہیں طویل عرصے تک نظر بند رکھا گیا تھا اگر یایہ خان کی ابتدائی زندگی کی بات کی جائے تو انیس سو سترہ میں پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے سات بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پر تھے ان کے علاوہ ان کا ایک بھائی آغا محمد علی اور پانچ بہنیں جن کے نام حسینہ بی بی، حمیدہ بی بی، حمایت بی بی، وفا بی بی اور اختر بی بی تھیں یایہ خان کے بیٹے علی یایہ کے بقول ان کے آباؤ اجداد دو سو سال قبل براستہ افغانستان برے صغیر میں آئے اور پشاور کو اپنا مسکن بنایا یایہ خان کے خاندان کا تعلق قزل باش ذات سے ہے ان کے والد خان بہادر آغا سعادت علی خان انڈین پولیس میں ایک عالی عہدے دار تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایک ریجویشن کیا اس کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون چلے گئے انیس سو اٹیس میں فوج میں کمیشن حاصل کیا دوسری عالمی جنگ کے دوران متعدد محاذوں پر خدمات انجام دیں انیس سو پینتالیس میں کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا سے کورس مکمل کر کے مختلف سٹاف عہدوں پر متمکن رہے بعد ازاں سٹاف کالج کوئٹا میں انسٹریکٹر مقرر ہوئے قیام پاکستان کے بعد مختلف ڈیویزن ہیڈکوارٹروں اور جنرل ہیڈکوارٹر میں آلہ عہدوں پر فائز ہوئے انیس سو باسٹھ میں مشرقی پاکستان کے گریجن آفیسر کمانڈنگ مقرر کیے گئے ستمبر انیس سو پیسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں نمائی خدمات کے سلے میں حلال جرت کا عزاز دیا گیا ستمبر انیس سو چھے سٹھ میں جنرل محمد موسیٰ خان کے ریٹائر ہونے پر افواج پاکستان کے کمانڈر انچیف مقرر ہوئے انیس سو پیسٹھ کی جنگ کے بعد طلبہ نے معاہدہ تاشکن کے خلاف تحریک کا آغاز کیا جو کافی شدت اختیار کر گیا رفتہ رفتہ ایوب خان کے خلاف ایک قوت کی شکل اختیار کرتی گئی لیکن بعد ازاں اسے بزورق قوت دبا دیا گیا وزارت خارجہ کا کلمدان چھننے کے بعد بھٹو نے پپسپارٹی کی بنیاد رکھی اور عوام میں موجود ایوب خان مخالف جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھایا 1966 میں مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے شیخ مجیب الرحمن نے چھے نکات پر مشتمل مطالبات پیش کر دیئے ان نکات کو مغربی پاکستان میں سیاسی اور عوامی دونوں سطحوں پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور الہدگی پسندی کا مترادف قرار دیا گیا اس کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ مغربی پاکستان میں ایوب خان کے خلاف تحریک زور پکڑتی گئی اور امن آمہ کی صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی چلی گئی نومبر 1968 میں مخالف جماعتوں کے متحدہ محاذ نے ملک میں بحالی جمہوریت کی تحریک چلائی جس نے خون ریز ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی تھی مارچ 1979 تک حکومت پر ایوب خان کی گرفت بہت کمزور پڑ چکی تھی 23 مارچ 1979 کو یایہ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور کور کمانڈرز کو ضروری ہدایات دی 25 مارچ 1979 کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا جس کے بعد یایہ خان باقاعدہ مارش اللہ نافذ کرنے کا اعلان کر چکے تھے اور اگلے سال عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا 30 جون 1970 کو سرحد اور بلوچستان کی صوبائی حیثیت بحال کر دی سابقہ ریاستیں بہاولپور کو پنجاب میں اور کراچی کو سندھ میں شامل کر دیا گیا سابق سرحدی ریاستوں سوات دیر اور چترال کو ملا کر مالکن ایجنسی قائم کی گئے سات ستمبر 1970 کو قومی اسمبلی اور سترہ دسمبر کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جنہیں ملکی اور غیر ملکی مبسرین نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات قرار دیا سولہ دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان پر بھارتی افواج کے قبضے اور مغربی پاکستان کے محاذ پر پاکستانی افواج کو غیر تسلیب شکار کردگی کی بنا پر ملک میں فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے 20 دسمبر 1971 کو جنرل یائیہ نے اقتدار پپرز پارٹی کے چیئرمین ظرفکار علی بھٹو کے حوالے کر دیا آنچ جنوری 1972 کو انہیں عوامی غیز و غزب سے بچانے کے لیے نظر بند کر دیا گیا جولائی 1977 میں ملک میں مارشاللہ کے نفاز کے بعد خرابی صحت کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا اگر یائیہ خان کی ذاتی زندگی پر بات کی جائے تو یائیہ خان کو بھاری شرابی کے طور پر جانا جاتا تھا شراب میں ان کو ترجیح وزکی پہ دیا کرتے تھے دور حکومت میں یائیہ خان کے قریبی دوست اور گھریلو ساتھی اکلیم اختر تھی جنہیں جنرل رانی کے نام سے جانا جاتا تھا یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان ڈبونے میں اپنا اہم کرول پلے کیا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دندگنی راچگنی ترقی نصیب فرمائے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ